سویڈن نے بازابتہ طور پر نیٹو میں شمولیت اختیار کر لی سویڈن جمعیرات 7 مارچ 2024 کو بین الاقوامی تنظیم نیٹو کا نیا رکن بن گیا سویڈن نے حکومتی سطح پر نیٹو معاہدے سے الہاقی دستاویز امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں جمع کروائی سویڈن کے الہاق کے بعد اس بین الاقوامی تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد بتیس ہو گئی ہے نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینز اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے سویڈن اب نیٹو کی میز پر اپنی صحیح جگہ لے گا نیٹو کی پالیسیوں اور فیصلوں کی تشکیل میں یک سا موقف اور حمایت کے ساتھ دو سو سال بعد سویڈن آرٹیکل پانچ کی تحت نیٹو کے فراہم کردہ تحفظ سے لطف اندوز ہوگا نیٹو اتحاد اس کے رکن ممالک کی آزادی اور سلامتی کی حتمی زمانت ہے بین الاقوامی تنظیم نیٹو کے ساتھ دو طرفہ تعلق و رحم امور پر تعاون بڑھانے کیلئے سویڈن اپنے ساتھ قابل مسلح افواج اور فرس کلاس دفاعی سنت لے کر شامل ہو رہا ہے سویڈن کا الہاق نیٹو کو مضبوط سویڈن کو محفوظ اور پورے اتحاد کو زیادہ محفوظ بنائے گا اسٹالٹنبرگ کا کہنا تھا کہ آج کا الہاق یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیٹو کا دروازہ کھلا ہے اور ہر قوم کو اپنا راستہ خود چننے کا حق ہے یاد رہے کہ سویڈن کا جھنڈا پیر گیارہ مارچ دو ہزار چوبیس کو برسلز میں نیٹو کے ہیڈکوارٹرز میں ہونے والی ایک تقریب میں دیگر اکتی ستحادیوں کے ساتھ اور بیق وقت پورے یورپ اور شمالی امریکہ میں نیٹو کمانڈز پر لہرائے جائے گا